سند کابینہ کے مزید آٹھ وزراء کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے جام اکرام، دھاری جو، مختوم محموب اور ریاض شیرازی شامل، دوست علی، راحموں، شاہد تحیم، محمد علی ملکانی حصہ ہوں گے شاہین شیر علی اور تارک تالپور بھی حلف اٹھائیں گے سعودی وفت کے دورے سے پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معاشی استقام کے اہتاب جلد حاصل کر لیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب کہا سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دلچسپی پر سعودی وفت نے پاکستان کا دورہ کیا ہمیں محنت اور لگن سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی آمد اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانی ہے پرانے طریقے کار پر چلنے کی گنجائش نہیں اور نہ میں اس کی اجازت دوں گا عوام سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کی کامیابی پر وفت پاکستان پہنچا جلد معاہدوں پر دستخط کے حوالے سے پیش رفت ہوگی مصبت خبروں کے پیچھے بڑی محنت ہے جلد معاشیت میں بہتری کے سمرات عوام تک پہنچیں گے آئندہ چند دنوں تک مزید ممالک کے وفود بھی آئیں گے وفاق وزیر اطلاعات اتا تارڈر کی کابینہ اجلاس کی میڈیا پریس کانفرنس بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا جو تقریر ہوئی ان سے لگتا ہے یہ کمپنی شلنے والی نہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایک اور ریلیف کی تیاری نیب نے توشہ خانہ سے گاڑی لینے کے کیس میں کلیر کرنے کی استدا کر دی نیب کے مطابق نواز شریف نے توفے میں ملی گاڑی توشہ خانہ جمع کرا دی تھی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں وزیر اعظم یوسف رزا گلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی گاڑی کی ادائیگی جالی بینک اکاونٹ سے نہیں کی گئی عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے وشرا بی بی کا طیبی معاینہ کل ڈاکٹر آسم یونس سے کرانے کا حکم انیس کروڑ پاؤنڈ سکینڈل نیب کے پندرہ گواہوں کے بیانات کلم بن تیرہ پر جرا مکمل عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید چھے گواہان کو طلب کر لیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود رہے مزید سماعت انیس اپریل تک ملتوی جس سے مذاکرات ہوں گے ہم بتائیں گے چھپائیں گے نہیں بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا غیر قانونی ٹرائل کیا جا رہا ہے جیل ٹرائل میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ضروری ہے ان کی کوشش ہے میڈیا کو کیس سے دور کریں ہماری درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں آرڈر پر عمل درامت کرایا جائے سارا حساب لگا کر روٹی سستی کی خلاف ورزی پر کارپائی ہوگی سبائی وزراء کی پریس کانفرنس اسما بخاری نے کہا پنجاب حکومت عام آدمی کے ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی بلال یاسین بولے روٹی کی سرکار قیمت پر عمل درامت کرا کر رہیں گے 20 کلو آتے کے تھیلے کی قیمت میں پہلی بار 500 روپے کمی کی مکمل ہومورگ کے ساتھ نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں بڑا اضافار امزان پیکج کی قیمت کے مقابلے میں سبسیڈی والا گھی فی کلو 58 روپے مہنگا بی آئی ایس پی سارفین کے لیے نئے قیمت 399 روپے فی کلو مقرر اضافے کا اطلاق پوری طور پر کر دیا کیا